بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں گے کہ دیسی طریقہ ہمارا اور اس کی لوازمات جو بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی چٹنیاں وغیرہ جو بھی ہیں سب چیز آپ دیکھئے گا اور بہت لذیذ ریسی بھی بنیں گے انشاءاللہ آپ اسی میتھل سب نائے گا تو بہت بزدار بنیں گے تو چلیے ریسی بھی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج جو ہم آپ کے لیے دال چاول کی ریسی بھی بنا رہے ہیں اس میں ہم نے یہ ڈال لیے ملکہ مصور ہے یہ یہ آپ نے چار سو گرام لینی ہے اور سو گرام اس میں آپ نے موم کی دھولیوی ڈال مکس کرنی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی گرمی ہے مصور کی دال کی وہ ماری جاتی ہے تو یہ آپ لازمی ملائیں اس کے علاوہ جو ہے یہ ہم نے لیے ایک عدد پیاس درمیانی اس کو آپ کھاٹ لیں لسن ادھر کا پیسٹ دو ٹپل اسپون نمک آپ حضر ضرور ڈالیے گا ڈیرڈ چمچ آپ نے لینا ہے لال مرچ پاورڈر ڈیرڈ چمچ آپ نے ہلدی پاورڈر اور گر مصالہ ہے یہ ہم بعد میں آٹ کریں گے آپ ہم نے اندازے سے دو چمچ لے لی ہیں یہ ٹیماتر یہ ایک ہم نے لیے سلائس کیا ہوا یہ سب چیزیں دال کے اندر جائیں گی یہ ہمارا گرم مصالہ بعد میں آٹ ہوگا ویورز اس کے ساتھ ہم نے جو وائٹ رائس بوائل کیے وہ ہم نے پہلے سے کر لیے کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں آپ نے ملانا پانی ڈالنا ہے چاول بوائل کرنے اس میں آئل سا ملا دینا ہے نمک بھی سمیڈنی ہوگا صرف سمپل چاول آپ نے کرنے یہ ہم نے دم پہ لگائے ہوئے جیسی تیار ہوں گے ڈیش آرڈ جب کریں گے تو ساتھ ہی دال کے میں آپ کو ہی دکھاؤں گا اب ہم دال کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ہی ہم نے دیکھچی میں پانی لیا ہے یہ تقریباً جو ہے آپ ڈیر جگ پانی لے لیں دال دال پہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں گلے گی ہم نے ڈیر جگ پانی لیا اس میں آپ نے ساری دال ڈال دینی ہے موگر مسور کی ساتھ ہی آپ نے پیاس کرشکی تھی یہ ڈالنی ہے یہ ہلدی پاورڈر یہ مرچ پاورڈر یہ سلاس کیاوڑا ٹوماٹر یہ لسندر کا پیسٹ یہ ایسی ٹیز جائے گا نمک ہز بے ضرورت اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا بس اور اس میں کچھ نہیں جائے گا جب اس کو پانی لی چھوڑ دیتے تو جس وقت یہ تیار ہو جائے گی پھر میں اس کا بغہر آپ کو بتاؤں گا جو چٹنیاں ہمارے دال چاول کے ساتھ یوز ہوں گی تو یہ دیسی چٹنیاں ہماری دو قسم کی چٹنیاں اس میں تو پہلی چٹنی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری لال میٹس کی چٹنیاں جس میں ہم نے بیس سے پچیس لال گول میٹس لیا ہے چھے ساتھ جوے لسن کے لیے ہیں اور ایک ٹیماتر لیا ہے یہ ہم نے امچور کٹائی پورڈر یہ ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون اور یہ ساتھ میں ہم نے لیا ہے املی کا پلپ ہے یہ اس میں ہاف جائے گا اس میں سے یہ ہم نے سرکا لیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے ویورز یہ ہمارے گرین چٹنی ہیں یہ ہم نے پودینہ ہرادنیا اور ہری مرچے پیس کے اس کو فریز کیا ہوا تھا اب ہم نے اس کو فریز کرنے سے فریز سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں نا یہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے آپ لوگ بھی اگر سیف کرنا چاہیں ہرادنیا اور مرچے پودینے کو تو اکٹھا پیس کے آپ اس کو فریز کر دیں اور جب جتنی ضرورت ہو آپ نکالیں چاہے چٹنی بنائیں جو بھی چیز میں استعمال کرنا رائتے بغیر میں اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں یہ املی کا پلپ اس میں بھی جائے گا ہمچور یہ ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ تین لسن کے جوے ہیں یہ اس میں جائیں گے اور نمک آپ نے بالکل اینڈ میں ایڈ کرنا ہے جس و آپ اس کو پیس لیں گے اچھا ویورز یہ دیکھیں دال ہماری اس پوزیشن میں آگئی ہے اس میں اتنی تھکنس چاہیے اس کی آپ لوگ چاہیں تو اپنی صاحب سے سیٹ کر سکتے ہیں ہماری یہ دال اب تیار ہے اب میں آپ کو اس کے بغار کا مسالہ بتاؤں گا کہ کس طرح بغار آ جائے گا کن چیز اسے بغار آ جائے گا تو ویورز یہ ہم نے ایک فرائی پنل لے لیا ہے اس کے اندر آپ نے اوائل لے لینا ہے تقریباً دو سو ایمل کے قریب آپ نے اوائل لے لینا ہے اور اب جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے یہ لسن کے جوے ہم نے کٹ لیا تھے باریک یہ تقریباً سات آٹھ جوے لسن کے لسن زیادہ رکھنے آپ نے یہ اس کے اندر جائے گا اس کے علاوہ یہ ہم نے ثابت لال مرچ دیس پچیس یہ ہری مرچے اور یہ سفیز زیرہ یہ جب تھوڑا سا برونش ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایٹ کریں گے ساتھ میں یہ برونش ہو گیا ہے تو ہم سات ہی اس کے اندر یہ ثابت لال مرچ ہڑی مرچیں کٹی ہوئی اس میں اٹھ کریں گے سات ہی سفیز زیرہ اس کے اندر جائے گا یہ اس کا بغار ہے ہاتھ سوڑی ملتان ہاتھ سrank tین ویورز یہ ہملی کباب پلک تھا تھوڑا سا یہ گرم گرم ڈال ہے ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو اس طرح ایڈ کر دیں گے یا پکتے پر لاسٹ میں ڈال دیں یا اسٹے میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ڈال ہماری بلکل ہندر پرشنٹ تیار ہے اور اس کو ہم نے بغار بنایا تھا یہ ویورز آپ کے سامنے میں ڈال لاؤں یہ بھی ورزیہ ہو گیا اور ساتھ میں ہمارا اپنا ہومنٹ بنا ہوا گرم مسالہ یہ آپ اس کے پر ایڈ کر دیں اچھا ویورز یہ جو ہے ڈال چاول کے جو لازمی جوزیں ہیں جس کے بغیر ڈال چاول آپ کے بلکل ادھو رہے ہیں وہ یہ آپ کا دھائی کا رائتہ اچار ریڈ چٹنی گرین چٹنی اور سیلڈ یہ ویورز ہمیں پلیٹر سے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس پہ یہ آپ ڈال ڈالیں ساتھ ہی ویورز میں آپ دھائی کا رہتہ ڈالیں گرین چٹنی ریڈ چٹنی اور ویورز لاسٹ میں آپ چاہیں تو یہ اچار آپ اس میں اپنی مرجی سے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ نے یہ کچھو مرسلات ڈال دینی ہے اچھوڑا سا گرم سال اس پہ چھڑک دیں لیمن جوز تھوڑا سا ڈالیں اس پہ بس ویورز یہ ہماری دال چاول کی سپیشل دال چاول جو ہماری دیسی نسخہ ہے اس کے میتھڈ سے ہم نے یہ تیار کیا ہے آپ لوگ بھی اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ بہت لذیز دال چاول بنیں گے یہ لوازمات سارے اس کے ساتھ ضرور کمپلیٹ ہونے چاہیے تو آپ کو مزہی آ جائے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی شیف جمال کو عجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ